اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب غیری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سمسنگ گلیکسی ایس ٹوانٹی ایف ای ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو اس سمارٹ فون کا نام تو آپ کو کافی بڑا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سمارٹ فون میں جو آپ کو سپیسلکیشن دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی آپ کو ٹاپ لیول پر دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ اس سمارٹ فون میں جتنی بھی سپیسلکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسپیکٹ ہے اور اس سمارٹ فون کو کب لانچ کیا جائے گا پاکستان اور انڈیا کے مارکٹ میں اور کون سی پرائس کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور کیا سپیسلکیشنز ہونے والی ہیں لیکن سپیسلکیشن بتانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی پرائسل کے اندر سرٹفائی کرتا اور بہت اچھی ویلیو پروائی کرتا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤٹ کے لئے رہنے والے ہیں اور ویڈیو پساندہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پریس کیجئے گا تاکہ ان فیچر لے ٹیسٹ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بہت سٹار کرتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کی سکرین سے ڈسپلی سائز کی جو کہ ہمیں 6.5 انچیز کا فل ایچڈی بلاس ریزولیشن کے ساتھ ہمیں دیکھنے ملتا ہے اور ساتھ میں امولیڈ پینل دیکھنے مل جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو سکرین بھی کافی حد تک اچھی ہی دی گئی ہے جتنے بھی سمارٹ فون آپ کو اس طرح کی پرائس کے اندر آپ کو اتنی سکرین نہیں دیتے جو کہ آپ کو اس سے ٹاپ پر بھی دی جاتی ہے اور اسے آپ کو کم پر بھی دیکھنے ملتی ہے لیکن یہ جو سکرین دی گئی ہے آپ کو کافی حد تک اچھی دی گئی ہے لیکن اس کا جو ڈسپلی ٹائپ ہے پینل ہے یہ آپ کو ٹاپ لیول پر ہی دیکھنے ملتا ہے جو کہ بہت ساری ڈوائسز ہیں جو آپ کو بہت کم پرائس کے اندر اس طرح کا پینل بھی نہیں دیتی ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ سمارٹ فون میں آپ کو اتنی پرائس کے اندر یہ پینل دیا جا رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے ابھی سمارٹ فون میں 120 ہز کا ریفرش ریٹ دیکھنے مل جاتا ہے اور اس آت میں اگر بات کیجئے سمارٹ فون کی پرفارمس وائز کی تو یہ نہ صرف پرفارمس وائز بلکہ کیمرا وائز بھی آپ کو بہت ہی ٹاپ کا دیکھنے ملتا ہے اب یہاں پر پرفارمس کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں انڈرائی ٹویلو کو پریٹنگ سسٹم دیکھنے مل جاتا ہے جو کہ ہر کسی ٹویس میں دیکھنے ملتا ہے لیکن اگر بات کروں چپسٹ کی جو کہ آپ کو کوکولکم سرابڈاگن کا 865 کا چپسٹ دیکھنے مل جاتا ہے جو آپ کی گیمنگ پرفارمس کو ٹاپ لیول پر لے کر جاتا ہے اب جس طرح کے گیمنگ پرفارمس آپ لینا چاہو گے تو اس طرح کے آپ کو اس میں گیمنگ پرفارمس دیکھنے کو ملے گی اب جتنے بھی سمارٹ فون کے اندر یہ چپسٹ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک ٹاپ لیول کی ہی گیمنگ پرفارمس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اس سمارٹ فون میں بھی آپ کو اچھی ہی گیمنگ پرفارمس دیکھنے کو ملے گی جو کہ پاپ جی بکرہ اس طرح کے آپ گیمز ایزیلی کھیل پائیں گے پاکہ اگر بات کی جائے دوستو اس سمارٹ فون کے کیمرے وائز کی جو کہ بیک سیڈ پر ہمیں ٹرپل سٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس کی quality جو ہے وہ آپ کو 40 50 مегا پیکسل سے بھی اوپر آپ کو quality دے گا کیونکہ اس سمارٹ فون میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کیمرے وائز اتنا خاص نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ اس کی جو quality ہوگی 108 مегا پیکسل سے بھی زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ اس سمارٹ فون میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کو کیمرہ اتنا خاص نہیں دیکھنے ملتا لیکن اس کی جو quality ویڈیو ریکارڈنگ ایک اچھی ہی دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کو 50 میکا پکسل سے اوپر 64 میکا پکسل میں بھی آپ کو کیمراز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس طرح کہ اتنے کم میکا پکسل کے اندر آپ کو اتنی کوالٹی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس سمارٹ فون میں آپ کو اتنی کوالٹی اچھی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کو 64 میکا پکسل سے بھی اوپر دیکھنے کو مل سکے باقی اگر بات کی جائے سلفی شوٹر کی جو کہ آپ کو ٹاپ لیول پر دی گئی ہے جو کہ 32 میگا پکسل میں دی گئی ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو 16 میگا پکسل بھی دے سکتے تھے لیکن یہاں پر آپ کو جو سلفی ہے زیادہ یہی ہے کہ جب بھی ہم یوز کرتے ہیں سلفی کیمرے کو یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس یہی معنی رکھتا ہے کہ ہمیں کیمرہ اچھا سلفی شوٹر دیکھنے کو ملنا چاہیے واقعی یہاں پر مین بھی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس کو آپ کو کوالیٹی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی واقعی بات کریں ویرینٹ جو کہ ہمیں 6 کے ساتھ 108 تیپی میموری دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ابھی ایک ہی ویرینٹ سپیکٹ ہے لیکن دوسرا ویرینٹ شاہدہ ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن ابھی وہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے فنگرپین سنسر کی جو کہ ہمیں انڈر ڈسپلے پر فنگرپین سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں پر کہا ہے کہ سمسنگ میں جتنی بھی پرائسز کے ٹاپ لیول پر جو ہمیں سمارٹ فون دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ہمیں انڈر ڈسپلے پر فنگرپین سنسر ہی دیکھنے کو ملتا ہے باہر سٹار کرتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کی پرائسز جو کہ ہمیں یہ سمارٹ فون پاکستان کے اندر نبے ہزار کے راؤنڈ دیکھنے کو ملے گا اگر میں بات کروں انڈیا کی جو کہ ہمیں چالیس ہزار کے راؤنڈ دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں بر کہا ہے کہ سمارٹ فون کی جو لانچ ڈیٹ ہے ابھی اسپیکٹ نہیں ہے کہ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں بر کہا ہے کہ ہمیں اسی منت کے اندر یہ سمارٹ فون دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایسپیکٹ ہے کہ ہمیں اسی منتھ کے اندر دیکھنے کو ملے گا باقی یہ جو منتھ چل رہا ہے یہ آپ کو ابھی سٹارٹنگ میں چل رہا ہے لیکن آپ کو لاسٹ تاکہ ہمیں یہ ڈوائس اسی منتھ کے اندر اندر دیکھنے کو مل جائے گی باقی بات کرتے ہیں دوستو بینٹری کی جو کہ ہمیں پنتالیسو ایمیش کی بینٹری پاپر دیکھنے ملتی ہے لیکن چارجر کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن جیسے ہی ایسپیکٹ ہوگا تو میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گا باقی دوستو اس دوائس کے بارے میں یہی کچھ تھا جو کہ آپ کو ڈیزائنگ لوگ اس کے کافی پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور ڈوائس بھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی باقی اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ کی کیا رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ ایڈوائس کی ڈیزائنگ لوگ سپیسیکشن اور پرائس کے اندر کیا ہمیں سیکشفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی گئے اس ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ